دوستو آج ہم اس رونے والی آنکھ سے محروم ہو گئے جب سے ہم رونے والی آنکھ سے محروم ہوئے اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا آئیے آج دنیا کے گورت گندوں میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں اور اس محبت کرنے والے رب سے وہ محبت لینے والوں ہم ذرا اپنے حال بھی دیکھیں اور اس رب کریم کا حال بھی دیکھیں رات جلتی ہے رات جلتی ہے انتیرہ رات کا چائپا ہے ہم غبلت کی نیند سو جاتے ہیں بستر پر لیڑ جاتے ہیں بستر پر لیڑ جاتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے یہ کہا کہ جب ایسی صورت ہو آواز آتی ہے کیا ہے میری محبت کا دم برنے والوں کبھی محبت کرنے والوں کو بھی نیند آتی ہے آئے کبھی محبت کرنے والوں کو بھی نیند آتی ہے آواز آتی ہے میرے بندے میری محبت کا دم برنے والے دیکھ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں تو خفلت کی نیند ہو رہا ہے خفلت کی نیند ہو رہا ہے حضرت بابا فرید کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیہ تو جارو دے مسید اٹھ فریدہ ستیہ تو جارو دے مسید اٹھ فریدہ ستیہ تو جارو دے مسید دوستو سوچنے کی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہو کر غفلت کی نیند سوئے اور محبت کرنے والا رب آوازیں دے وہ پوچھے ہے کوئی مجز معافی مانگنے والا میں محبت کر دوں اے کوئی مجھ سے بخشش کی خیرات طلب کرنے والا میں خیرات جد کی جولی پر دوں اے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں ہم کتنے ظالم ہیں ہم کتنے ظالم ہیں زارہ دے دنیا طلبی میں بھیج جائے رات آئے تو ہم آرام کی نیند سو جائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں دوستو آج سوچنے کی رات ہے اپنے گریبان پکڑ کے جنجوڑوں پکڑو اپنے گریبانوں کو جنجوڑوں ہم کس طرف جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں کیا یہ چہرہ لے کر خدا کے حضور پیش ہوگے ہیں کیا یہ چہرہ لے کر خدا کے حضور پیش ہوگے ہیں ہمارے آقا وہ تو رات پر عبادت کرتے کرتے قدمین شریفین متبرزم کر لیں اور ہم جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ گناہوں سے لطپت ہے ہم نے راتوں کو جات کر اللہ سے دو باتیں کرنا بھی چھوڑ دی دوستو رات کی گرییاں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لئے بڑی مفید گرییاں ہوتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات جلتی جاتی اور پچھلا پہراتا ہے اب آدھی رات جل چکی ہے آدھی رات ہم نے دعا کے لئے خود یہ وقت منتخب کیا ہے سمجھ لیں کہ رات کا پچھلا پہرائے حدیث میں آتا ہے رب کریم اپنی رحمت اور قدرت کی شان سے آسمانِ دنیا پر اُتر آتا ہے اب وہ اپنی شانِ رحمت اور شانِ قدرت سے آسمانِ دنیا پر نظور فرمانے کا وقت آگیا ہے اور اُتر کے آواز دیتا ہے میرے بندوں مانگ لو مجھ سے میری عطا تمہاری چھونی میں آنے کو ہے ہماری بندگی اس وقت تک بندگی نہیں ہے جب تک کم سے کم ہم یہ تحیہ نہ کریں کہ ہم رات کی چند گڑھیاں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے اور دھونے میں نہ گزار دیں آج کی رات ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے اور یہ حد کرنا ہے کہ اے مولا آج ہم تیری ذات سے اپنا تجدیدِ بندگی کرتے ہیں اپنا تجدیدِ بندگی کرتے ہیں آج منافقت سے توبہ کرنی دجر اور فریب سے توبہ کرنی ہے ہم اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں لوگوں سوچو کس طرف جا رہے ہیں مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے مسلمان کی گولی سے مسلمان کا سینہ چلنی ہو رہا ہے مسلمان مسلمان کو زیوہ کر رہا ہے ہم نہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں نہ اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق ہمارا پیار پیخے سے ہمارا پیار کوٹھلیوں سے ہمارا پیار بال و دولت سے ہمارا پیار جاہ و منصب سے ہمارا پیار ذرو دنیا سے ہے ہمارا پیار دنیا کی مختلف نعمتوں اور آسائشوں سے ہے مگر آؤ آج اپنے پیار کی ان جھوٹے پیاروں کی دوریاں کاٹ کر اپنے پیار کی دوری اللہ کی ذات سے جوڑ لیں اللہ کی ذات سے جوڑ لیں اور جو کچھ آج مانگیں پھر اس پر استقامت کے ساتھ دیئیں اس پر قائم رہیں اس سے پھر پیچھے ہتنے نہ پائیں اس سے پیچھے ہتنے نہ پائیں اس لیے گفتگو ختم کرتے ہوئے میں آپ اس ترتیب کو جو پرنام دیا تھا اس کو تبدیل کرتا ہوں ابھی گفتگو ختم کر کے ہم روشنیاں بجھا دیں گے سارے لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوگے اپنے گناہوں کو یاد کریں گے لغزشوں کو یاد کر کے مراتبے کی حالت میں سر جھکا کے بیٹھیں گے اور یوں سمجھیں گے جیسے ہم میں سے ہر شخص ہر کوئی یہ سمجھے کہ میں ایک مجرم ہوں اور آج اپنے اللہ کے دروازے پر قیدی بن کر مجرم بن کر پیش ہوں مجرم بن کر پیش ہوں اس قیفیت میں روئیں گے زہر و کتان روئیں گے آفزاری کریں گے چیخ بکار اللہ سے حضور کریں گے اور دعا کے بعد پھر ہم صلاة و تسبیح ادا کریں گے انشاءاللہ یہ دعا خصوصی ہوگی اس کے بعد صلاة و تسبیح ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے مولانا محمد اقبال نائمی صاحب دعا کے بعد صلاة و تسبیح نماز تسبیح پڑھائیں گے ابھی لائٹیں آف کر دیں گے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر مراتبے کی حالت میں بیٹھ کر رونے کی کیفیت میں روئیں گے اور پھر دعا شروع ہوگی تین منٹ یا چار منٹ کا وقفہ دیا جائے گا سارے حباب کو بیٹھنے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے تصور میں گم کرنے میں تاکہ پھر میں دعا شروع کر آسکا یہ نیچے کر دیں گے موسیقا موسیقا موسیقا